حضرت لکمان حکیم نے اپنے بیڑے کو کہا تین نصیحتیں تجھے کرنے لگا ہوں یہ تین ہزار نصیحتوں کا خلاصہ ہیں اور ان میں بھی دو کو یاد رکھنا ایک کو بھول جانا تو بیٹا ہمہ تنگوش ہو گیا تو حضرت لکمان بولے جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا اور موت کو اور اپنے رب کو یاد رکھنا یہ میری ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہے جو نیکی کی ہے وہ بھول جانا چاہے وہ کسی شخص کے ساتھ کی ہے چاہے وہ نیکی عبادت کی صورت میں ہے چاہے وہ ریاضت کی شکل میں ہے خدمت انسانی ہے کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کی ہے تو کہا بھول جانا جس طرح کی ہوئی نہیں ہے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے روزہ انور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے تھے حضرت عمر گزرے تو پوچھا اے معاز کیوں رو رہے ہو کہا صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے رولا دیا کہا وہ کیا فرمان ہے کہا ایک دن حضور نے کہا تھا ادنا سی ریاہ بھی شرک ہے تھوڑی سی ریاہ کاری بھی شرک ہے اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لئے کیا جائے تو نیکی خالص اللہ کے لئے کریں گے تو قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے وہ کسی اور کو اپنے ساتھ شریک ہونا پسند نہیں کرتا تو جب بھی نیکی کرو یہ سلسے دین ہے انما العمال وبنیات اس حدیث کو علماء نے کہا ہے تیسرا حصہ دین کا اس میں ہے کہ عمال کا در و مدار نیتوں پہ ہے نیت کا خالص ہونا شرط ہے ورنہ محنت بھی کی سجدے بھی کیے خیراتیں بھی کی سب کچھ کیا لیکن نام عمال میں زیرو کو ہوگا کیتی کتری پی کھو محمد تے سکہ بڑیاں زردہ تو غیاغ سے بچنے کی تلقین کی گئی حضرت لقمان حکیم نے کہا جو نیکی کی ہے اس کو بھلا دینا اللہ کو اور اپنی آخرت کو کبھی فراموش نہ کرنا جب آخرت مستحضر رہتی ہے ہر وقت مندہ خیال میں رہتا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ایک میدان لگنا ہے وہاں ترازو گڑے کا عمال تو لے جائیں گے تو خود بخود اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے یہاں وہ کچہری خرید سکتا ہے عدالتیں خریدی جا سکتی ہیں تھانے یہاں بک جاتے ہیں یہاں منصف بک جاتے ہیں لیکن وہاں اللہ کی پولیس نہیں بکے گی وہاں کے تفتیشی نہیں بکیں گے وہاں کے تھانے وہاں کی کچہریاں نہیں بکیں گی وہاں ترازو پورا وزن تو لے گا یوم تبل السرائر فما لہو من قوت ولا ناصر فرما جس دن راز کھول دیے جائیں گے کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا اور نہ کوئی طاقت سے اپنے عیب کھلنے سے روک سکے گا تو جب مستحضر ہوگا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ایک کچہری لگنی ہے ایک عدالت لگنی ہے آج مکار آدمی جھوٹ آدمی خائن آدمی بد کردار آدمی بچ کے نکل جاتا ہے عدالتوں کو چکمے دے جاتے ہیں لوگ عدالتیں خرید لیتے ہیں دھمکا لیتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے اس دنیا میں طاقتور کی کوئی بات نہیں کرتا کمزور پھٹے چڑھا دیے جاتے ہیں لیکن ایک عدالت ایسی لگنے والی ہے جہاں انصاف ہوگا جہاں عدل ہوگا تو اس لیے کہا کبھی اس کو فراموش نہیں کرنا اور دوسرا اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا اپنے رب سے جو غافل ہو جاتا ہے وہ زندگی کے مقصد کو کھو بیٹھتا ہے اور اسی کو رومی کہتے ہیں دنیا ہے یہ چیز دنیا از خدا غافل بدن دنیا کیا ہے کہا سونے چاندی ہیرے جواہرات کا نام دنیا نہیں ہے خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے تو اس لیے اللہ کے ذکر سے اس کی یاد سے اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی اس سے غافل ہو گیا تو سن لو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا سے غافل ہو گئے تو جب وہ خدا سے غافل ہو گئے اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا کسی نے کہا اقوال سے کہ تو نے خودی کا سبق کہاں سے لیا تھا کہا قرآن کی اس آیت سے لیا تھا اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں اپنے لئے بھی اور اپنی اولادوں کی طبع میں رسک کریں جیسے بھی ہو سکے کہ ایک چیز کو بھول جانا ہے جو نیکی ہو گئی بھول گئے اور اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے اور آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے یہ چیز یاد رہ گئی تو سمجھ جاؤ خیر ہے اور اگر یہ دو چیزیں بھول گئیں اور جو بھولنے کی چیز ہے وہ یاد رہی تو سمجھو ہم نے اپنا سب کچھ لٹھا دیا